اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد زاہد آپ دیکھ رہے ہیں زاہد چسٹ ماسٹر آل پاکستان انٹرویسٹی ویمن چسٹ چیمپنشپ سال دو ہزار انیس دوستو یہ ہے وہ ایونٹ جس کی سٹوری آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے میں نے اور میری ویمنٹ ٹیم یونیورسٹی آف لاہور نے اس ایونٹ میں گولڈ ون کیا فرنڈز اس ایونٹ کو ون کرنے کے لیے میں نے اور میری ٹیم نے بہت زیادہ محنت کی اپنی ٹیم کو فرسٹ پوزیشن دلانے کے لیے میں نے اس میچ سے پہلے کتنے ہی ایونٹس اپنی یونیورسٹی یعنی کہ یونیورسٹی آف لاہور میں کروائے کبھی ہم نے اپنی ہی یونیورسٹی میں چسٹ کے ایونٹ کروائے اور کبھی ہم نے اوپن میچ کروائے اور سٹرانگ پلیئر کو انوائٹ کیا چسٹ کمپیٹیشن کے لیے مقصد اس کا یہی تھا کہ میری ٹیم کو سٹرانگ اوپنوزیشن ملے اور بہترین میچ پریکٹس ملے آل پاکستان انٹرورسٹی ویمن چسٹ چیمپنشپ تیس جنوری سن دو ہزار انیس میں کھیلی جانی تھی ایونٹ کو ہوسٹ کیا تھا کراچی یونیورسٹی نے اس ایونٹ سے دو دن پہلے یعنی کہ اٹھائیس جنوری کو ہم لوگ روانہ ہوتے ہیں لاہور سے کراچی کے لیے میں ایزے کوچ اس ٹیم کا حصہ تھا جبکہ مس حاجرہ ویمن ٹیم کی منیجر کے طور پر ہمارے ساتھ تھی اور اگر میں اپنی ویمن ٹیم کی بات کروں تو اس میں تھی اس ٹیم میں میری بیٹی مہگ گل جو کی وی سی ایم ٹائٹل ہولڈر بھی ہیں ان کو شامل کیا گیا کیونکہ مہگ نے اس ایونٹ سے پہلے یونیورسٹی آف لاہور کی گلز کو کافی پریکٹس کروائی تھی سو یونیورسٹی آف لاہور کی منیجمنٹ نے مہگ گل کو ٹیم کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا کیونکہ مزید پریکٹس کے لیے مہگ ایک بہترین اوپننٹ تھی اس لیے مہگ گل کو بھی اس جنرنی میں شامل کر لیا گیا 29 جنوری 2019 کو اس میچ کی میٹنگ تھی کراچی یونیورسٹی میں مسٹر واسف نصار جو کہ سابقہ جنرل سیکٹری ہیں سندھ چس ایسوسی ایشن کے انہوں نے یہ میچ کنڈیکٹ کروایا واسف نصار کی منیجمنٹ میں ان کی اہلیہ زنوبیا واسف بھی شامل تھی جو کہ پاکستان ویمن چس چیمپئن بھی ہیں دوستو اس ایونٹ کی میٹنگ میں کچھ روٹین سے ہٹ کے فیصلے بھی کیے گئے کیونکہ ہر سال یہ میچ لیگ سسٹم کے تحت ہوتا تھا لیکن اس میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہ میچ راؤنڈ روبن ہوگا کیونکہ آل پاکستان انٹروسٹی چس چیمپئنشپ وہ مین کی ہو یا ویمن کی ہو وہ لیگ سسٹم کے تحت کھیلی جاتی ہیں لیکن اس ایونٹ کا فیصلہ کیا گیا کہ یہ میچ راؤنڈ روبن کے تحت کھیلا جائے گا یعنی ہر یونیورسٹی تمام یونیورسٹیز کے ساتھ کھیلے گی اور تمام راؤنڈز دو دن میں ہی مکمل کیے جانے تھے اور پھر دوستو تیس جنوری دو ہزار انیس کو اس میچ کا بقاعدہ آغاز ہوا اس چیمپئنشپ میں چار ٹیمیں فرسٹ پوزیشن کے لیے مصبوط دعویدار تھی پنجاب یونیورسٹی، یواز، کراچی یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف لاہور لیکن سب سے سٹرانگ ٹیم، سب سے سٹرانگ دعویدار یونیورسٹی آف لاہور تھی میچ کا بقاعدہ سٹارٹ ہوا، سپیکٹیٹرز کو پلائنگ حال سے دور رکھا گیا اور پہلے دن یونیورسٹی آف لاہور نے اپنے تمام میچز 3-0 سے ون کیے لیکن صرف یونیورسٹی آف لاہور نہیں بلکہ یواز نے بھی پہلے دن اپنے تمام میچز ون کی یواز جو کہ ایک سٹرانگ ٹیم تھی اور اس چیمپئنشپ میں اپنی ٹائٹل کو ڈیفنڈ کر رہی تھی اور فرنڈز یہاں میں آپ کے ساتھ ایک دلچسپ بات بھی شیئر کروں گا اور وہ یہ کہ یواز نے جب آل پاکستان انٹرورسٹی ویمن چسٹ چیمپئنشپ ون کی تو اس وقت ان کا کوچ بھی میں ہی تھا کیونکہ وہ ٹیم بھی میں نے ہی تیار کی تھی اور یہی نہیں میں یواز میں پچھلے 3 سے 4 سالوں سے متواتر محنت کر رہا تھا اور فرنڈز اب ہم آتے ہیں اس میچ پر واپس دوسرے روز بھی یونیورسٹی آف لاہور کی ویمن پلیئرز نے اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور دوسری طرف یواز بھی مسلسل اپنے راؤنڈز ون کر رہی تھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آل پاکستان انٹرورسٹی چسٹ چیمپئنشپ ٹیم میچ کی شکل میں کھیلی جاتی ہے اور یہ تھری ورسس تھری کھیلا جاتا ہے یعنی کہ ایک یونیورسٹی میں تین پلیئرز ہوں گے اور اس کے اگینسٹ بھی تین پلیئرز ہی بیٹھے ہوں گے جبکہ ایک پلیئر ریزرگ ہوتا ہے تو دوستو یونیورسٹی آف لاہور تمام بورٹز ون کر رہی تھی یعنی کہ ہر راؤنڈ میں وہ اپنی اپوزیشن کو تھری زیرو سے بیٹ کر رہی تھی جبکہ یواز نے کچھ راؤنڈ ٹو ون سے ون کیے تھے تو اس طرح یونیورسٹی آف لاہور کی ٹیم کا مرال کافی اب تھا اور دوستو اس طرح کرتے کرتے ہم پہنچے لاسٹ راؤنڈ تک یونیورسٹی آف لاہور کے تمام راؤنڈز ون تھے تھری زیرو کے ساتھ ون تھے اور اسی طرح یواز نے بھی کوئی میچ لوس نہیں کیا تھا اور اتفاق دیکھئے کہ یونیورسٹی آف لاہور کا لاسٹ میچ یواز سے ہی آیا فرنڈز میری عادت ہے کہ ہر راؤنڈ سے پہلے چاہے وہ بوائز کا ایونٹ ہو چاہے وہ گلز کا ایونٹ ہو ہر راؤنڈ سے پہلے میں اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کرتا ہوں انہیں بتاتا ہوں کہ اب آپ نے یہ راؤنڈ کیسے کھیلنا ہے یا یہ آپ کی اپوزیشن ہے ان کے ساتھ آپ نے کیسے پلئی کرنا ہے کیسے آپ نے اپوزیشن کو پریشر میں لے کرانا ہے اور یہ ہی کیا میں نے فائنل راؤنڈ سے پہلے اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کیا اپنی ٹیم کو کانفیڈنس دیا اور یہ ہی وجہ تھی کہ یونیورسٹی آف لاہور نے یواز کو بھی 3-0 سے ون کیا اور دوستو اس طرح نہ صرف ہم نے گولڈ ون کیا نہ صرف ہم نے فرسٹ پوزیشن لی بلکہ آل پاکستان انٹرورسٹی ویمن چسٹ چیمپنشپ میں ایک ریکارڈ بھی قائم کر دیا اور وہ ریکارڈ یہ تھا کہ ہماری ٹیم نے کوئی ایک بورڈ بھی لوس نہیں کیا ایون کہ کوئی ایک بورڈ ڈرہ بھی نہیں کیا تمام یونیورسٹیز کو 3-0 کے ساتھ ون کیا یونیورسٹی آف لاہور نے میں نے ہماری مینیجر نے میری بیٹی نے اور پوری ٹیم نے وکٹری کو سیلیبریٹ کیا اور اس سیلیبریشن میں یواز بھی ہمارے ساتھ جڑ گیا سپورٹس منسپریٹ کا مظاہرہ کیا اور ہم سب نے مل کر فرس پوزیشن اور سیکنڈ پوزیشن کو سیلیبریٹ کیا اور دوستو یہ بڑے پراؤڈ کی بات ہے کہ اس ایونٹ میں نہ صرف میری فرس پوزیشن تھی بلکہ سیکنڈ پوزیشن پر جو یونیورسٹی آئی ہے وہ بھی میری ہی پوزیشن تھی دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ابھی تک اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آج سبسکرائب کر ہی دیں مجھے دے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ